اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید ہے کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اور آج جی میں آپ لوگ کے ساتھ اپنا ایک ڈریس شیئر کر رہی ہوں مجھے جانا تھا افتار پارٹی میں تو اس کے لیے میں نے یہ ڈریس نکالا تھا میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور یہ جو ڈریس ہے یہ ہے ایتھنک کا یہ فل ڈریس میں نے بائی نہیں کیا تھا میں نے یہ صرف شرٹ بائی کی تھی تو میں آپ کو یہ کھول کے دکھاتے ہوں دو یہ دیکھیں جی یہ کچھ اس طریقے کا ہے یہ ایسے اس کا گلہ بنا ہوا ہے اور اس طرح سے اس میں یہ ڈبل ڈبل بنایا ہوا ہے اس کو ڈیزائن اور اس کے اوپر کوئی کڑھائی وغیرہ نہیں ہے بس مجھے یہ بہت اچھا لگا تھا اس کا یہ جو لیمن کلر ہے اس کا اور یہ جو ڈیزائن ہے مجھے یہ بہت اچھا لگا تھا کہ ویسے جو کپڑے مل رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر پھولوں والے ہوتے ہیں پھول پتیوں والے ہی ہوتے ہیں تو اس کا جو ڈیزائن ہے نا مجھے اچھا لگا اس کا کلر بھی تو بس اس وجہ سے میں نے لے لیا اور یہ انگر کا سٹائل تھا یہ آگے سے اس طرح سے یہ شرٹ جو ہے یہ اوپن ہے اور اس کے نیچے یہ بڑے اچھے سے یہ بٹنس وغیرہ لگیں ابھی میں نے اس کو اس طریق بھی نہیں کیا یہ سہری کے بعد کا ٹائم ہے مطلب میں فجر کی نماز سے فارغ ہوئی تھی تو پھر میں نے کہا جلدی سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں کیونکہ پھر اس کے بعد سو جاؤں گی اور پھر جب اٹھوں گی تو افتاری میں جہاں پہ بھی میری دوست کے آئے ہیں وہاں پہ جانے کا ہوگا تو بس میر مجھے نہیں ٹائم ملے گا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ چلو شیئر کر دیتی ہوں اس سوٹ کا جو ہے یہ یہاں سے لیس لگی ہوئی ہے اور یہ دو دو بٹنس کے ساتھ انہوں نے ڈیزائننگ کری ہوئی ہے اور اس کے علاوہ اس میں کوئی خاص کڑائی نہیں تھی بس یہ پہننے کے بعد بہت اچھا لگتا ہے اور اس کے جو ہے یہاں پر ڈوری لگی ہوئی تھی کیونکہ یہ انگر کا سٹائل تھا تو یہاں ڈوری لگی ہوئی تھی اور ڈوری میں بھی اسی طرح کے جیسے کہ یہ دامن پہ ہے یہ بٹنس یہ لگے ہوئے تھے اور ساتھ میں دو تین گھنگرو ٹائپ کے لگے ہوئے تھے تو جب اس کو پہننے کے ایک دفعہ بس میں نے اس کو پہلے سے پہنا ہوئے تو اس کو جب میں پہنتی تھی تو ایسے آواز آتی تھی جیسے وہ گھائے آ رہی ہوتی ہیں اس میں سے آواز آتی ہے ایسے چند چند کی آواز آتی تھی تو وہ سب گھر والے بولتے ہیں کہ ایسا لگ رہے کہ بکرہ ہی تھا آ گئی ہے گھائے کی آواز کان سے آ رہی ہے تو وہ پھر میں نے اتار دیا میں نے کہا اس سے پہلے کہ کوئی اور کمنٹ پاس ہو جائے میرے لیے تو میں اتار ہی دوں تو وہ یہاں پہ لگی بھی تھی جو دوری سی تو وہ میں نے اتار دی بس اب یہ یوں سمپل ہے اور اس کے ساتھ پتہ ہے بہت ہی مشکل ہو گیا تھا کوئی شلوار یا کوئی نہ ٹراؤزر میچ کرنا حالانکہ یہ والا کلرز جو ہے کیا کہیں گے اس کو یہ فالسا سا کلر یہ بھی ہے اس میں بلو ہے یہ لیمن ہے مگر انیس بیس کا فرقی آ رہا تھا کوئی صحیح شلوار میچ ہی نہیں ہو رہی تھی کپڑا لے کے بھی میں نے کہا چلو میں سلوار لیتی ہوں مگر وہ بھی نہیں ہو رہا تھا تو پھر اس کے ساتھ میں نے یہ آف وائٹ جو ہے یہ شلوار میں نے اس کے ساتھ لگو آئی کیونکہ اس کے ساتھ کچھ بھی میچ نہیں ہو رہا تھا اور میں نے ٹراؤزر نہیں لیا کیونکہ جو ٹراؤزر ہوتا ہے اس کے ساتھ نماز وغیرہ بڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور یہ مشکل ہو جاتا ہے اور یہ شلوار جو ہے یہ ایمبرویڈڈ ہے یہ دیکھئے پائنچے پورے اس کے بنے میں ہیں اور یہ لوکل مارکٹ سے میں نے لی تھی ایٹھ ہندڈ کی میں جو مل گئی تھی اسٹچ اور یہ اس کے اوپر بھی یہاں تک کہ گھٹنے تک تقریبا اس کے یہ کڑھائی ہوئی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ پی یہ پھر اس کے بعد اس کے پاس اس کے روپٹا ملنے کا ایک الگ انتحان تھا میرے لیے روپٹا بھی نہیں اس کا میچ ہو رہا تھا پھر بڑی مشکلوں سے جا کے پھر یہ یہ اس کا روپٹا میچ ہوا یہ والا یہ اس طریقے کا روپٹا ہے اس کے دونوں سائٹ بورڈر بنے ہوئے میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے یہ اس طریقے کا اس کا روپٹا ہے یہ بورڈر بنا ہوئے اس طرف کو اور بیچ میں جو ہے یہ اس طرح کا باکس والا ڈیزائن ہے اس میں اور یہ یہاں پہ پورا بورڈر ہے اس طرف بھی بورڈر ہے اس طریقے سے کر کے یہ میرا سوٹ بڑی مشکلوں سے کمپلیٹ ہوا اور پھر میں نے توبہ کی کہ میں صرف شرٹ نہیں لوں گی کیونکہ شرٹ صرف لینا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ وہ میچنگ نہیں ہوتی اور بہت پرابلم ہوتی ہے اور بس اس پہ دل آ گیا تھا تو ہم لے آئے اور پھر اس کے بعد ہم پس گئے اور اب یہ کچھ اس طریقے کا ہو گیا ہے میلا جولا صاحب اور آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگوں کے روزے کیسے جا رہے ہیں میرے تو بہت اچھے جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے اور اب تو عادت سی ہو جاتی ہے جب لاسٹ جوشرا آ جاتا ہے جب تک تو عادت ہو جاتی ہے رکھنے کی تو اس کے ساتھ کی میں آپ کو جولری وغیرہ دکھاتی ہوں میں کیا پہنوں گی یہ اس کے ساتھ میں نے چوڑیاں رکھی ہیں میں اتنی زیادہ تو نہیں پہنوں گی یہ تو بہت زیادہ ہے تو میں اس میں سے بس تھوڑی سی پہنوں گی اور دوسرے ہاتھ میں واش پہن لوں گی وہ ابھی مجھے میل نہیں رہی پتہ نہیں کہا رکھی ہے میں نے پھر کسی آپ کو کسی ولوگ میں دکھاؤں گے پھر وہ اور اس کے علاوہ یہ ساتھ میں یہ لگاؤں گی کیا کہتے ہیں اس کو ابھی میرے ذہن سے نکل گیا اس کا نام یہ بلکل شیڈ دیکھیں بلکل میچ ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس یہ گولڈ کے چھوٹے چھوٹے سے ہیں فوکس نہیں ہو رہے یہ پہنوں گی ساتھ میں کیونکہ گرمی بہت ہے اور ہلکی پھل کی جولری اور ہلکی پھل کی چیزیں اچھی رہتی ہیں اور مجھ سے جو ہے گرمی بلکل برداشت نہیں ہوتی میرا دل کرتا ہے بلکل ہلکا پھل کا سا تیار ہوں بس اید پہ بھی کیسے میں تیار ہوں گی وہ مجھے ہی پتا ہے بس میں بہت زیادہ تیار نہیں ہوتی میں بس اچھے کپڑے پہن لیتی ہوں مگر مجھ سے میک اپ اور جولری بہت زیادہ نہیں کی جاتی تو یہ بہت لائٹ ویٹ ہے اور بلکل بھی اس سے جو ہے کیا کہنا چاہیے یہ ایک نگ لگاو اس کے نیچے بس یہ اس طریقے کے آئی ہیں اور اس سے بلکل بھی کانوں میں وہ نہیں ہوتا وزن نہیں پڑتا آپ کے اور یہ شیڈ بھی مجھے اتنا اچھا اس کا میچ مل گیا اور اس کی شلوار اور اس کی جو وہ ہے کیا کہتے ہیں روپٹا اس نے بہت مسئلہ ڈال دیا یہ میں آپ کھول کے دکھاتی یہ میٹ میں ہے دیکھیں کتنا پرفیکٹ میچ ہے بلکل پرفیکٹ میچ ہے تو یہ تھی آج کی میری شیئرنگ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں کیونکہ پھر بعد میں مجھے ٹائم نہیں ملے گا اور یہ آخری عشرے میں تو میرے خالصے بلکل بھی ٹائم نہیں ملتا مجھے ویڈیو شوٹ کرنے کا اور بس یہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں عبادت میں ٹائم لگا ہوں اور زیادہ سے زیادہ بس یہ جانے والے دن ہیں جتنا ہم پڑھ لیں جتنی ہم پڑھائی کر لیں اچھا ہے ان دنوں کو ہم ضائع نہ کریں اور دوسری چیزوں میں میری ویڈیو کچھ دیر سے آئی ہے اور آگے بھی کچھ دیر لگ جائے گی تو آپ سمجھ سکتے ہیں میری بات کو امید ہے کہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو آپ پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور دوسری بات یہ کہ اس کی جو بیک ہے وہ میں نے آپ نہیں دکھائی تھی اس کی بیک بی ایسے ہی سادی ہے مطلب کو یہ دیزائنگ ہے بیک میں بھی شرٹ کی اس طریقے سے اور پیچھے بٹنز وغیرہ نہیں لگے وے آگے بٹنز لگے وے سائیڈ میں یہ لیس وغیرہ بھی لگی ہوئی اس کے تو یہ تھی میری آج کی شیئرنگ اور حوکے جی آپ لوگ سے لیتی اجازت اللہ فیز